موسیقی اسلام علیکم کیا حالے جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدیں سب ٹک ٹاک ہوں گے تو جی آج ہے بہت مبارک دن آج ہے عید ملاد النبی کا دن تو ہم نے سوچا چلیں آج کچھ اچھا پہن لیتے ہیں آج میٹھا بھی بنانا تھا ہمیں تو میرے پاس یہ شرٹ رکھی ہوئی تھی بہت ٹائم سے تو میں نے سوچا چلیں اسی پہن لیتی ہوں ساتھ میں میری بیٹی بھی ریڈی ہو گئی تھی اس کے بعد جی میں آ گئی تھی کھیر بنانے کے لئے کچن میں تو جی بس میں نے چاول جو ہے وہ پہلے سی بھگو کے رکھتے تھے تو میں ان کو جو ہے اور بھی ہاتھوں کی مدد سے جو ہے توڑ رہی تھی میں نے سوچا چلیں پکنے میں پھر آسانی ہو جائے گی کیونکہ کافی ٹائم پہ لے کے بھگوے وہ چاول تھے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک سے دو گلاس پانی ایڈ کر دیا تھا اور میں نے ان کے اندر چاول ڈال دیئے تھے تو چاول جو ہے وہ پانچ دس منٹ پانچ منٹ میں ہی پک چکے تھے پھر میں نے جو ہے ان کو چمچ کی مدد سے جو ہے میں ان کو اور بھی میلٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو میں نے سوچا تھوڑا سا میں ادھر ہی کر لیتی ہوں آگے کا پروسیس پھر ہو جائے گا دودھ بھی ڈالنا ہے میں نے اس کے اندر تو میں جو ہے اس تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتی جا رہی تھی اور چمچ کی مدد سے جو ہے میں چاولوں کو تھوڑا سا توڑتی جا رہی تھی تاکہ آگے جا کے ہمیں آسانی ہو جائے تو بس اس کے بعد میں نے اس کے اندر دودھ ایڈ کرنا تھا میں نے جو ہے دودھ لگ بھگ تین کلو دودھ لیا تھا اور ایک کب جو ہے وہ چاولوں کا تھا بھر کے میں نے لیا تھا آج ماشاءاللہ سے بہت مبارک دن ہے اور الحمدللہ سے بہت ساری رونک لگے ہوئے ہیں یہاں پہ تو فجر سے ہی جیسے فجر پڑھ کے ہی لوگوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ سے رونک لگائی ہوئے ہیں ہر جگہ سے جلوس آ رہے ہیں اور مٹھائیاں بانٹی جاری ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے عیدوں کی عید ہی تو ہے یہ ہمارے لئے بہت اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ تو بس میں نے اس کے اندر جو ہے وہ دودھ اٹ کر دیا تھا میں نے صرف دودھ نہیں اٹ کیا تھا میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی اٹ کیا تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا نہیں لیکن میں نے وہ بھی اس کے اندر اٹ کیا تھا تاکہ میں نے چاول بھی اچھے سے پک جائیں اور دودھ بھی ہمارا اچھے سے پک جائیں کیونکہ جتنا ہم دودھ کو پکائیں گے اتنی ہماری خیر وہ اچھی بنے گی ماشاءاللہ سے اور میں نے یہ تین سے چار دد پاپے لیے ہوئے تھے جنہیں ہم ٹوش بھی کہتے ہیں پاپے بھی کہتے ہیں تو میں نے ان کو ملٹ کرنا تھا بلکل ہی چورا کرنا تھا اچانک سے میری مشین خراب نکل آئی تو میری بیٹی کچھ وہ کر کے گئی تھی تو باقی تھوڑا بہت میں ہاتھوں کی مدل سے ان کو صحیح کر رہی تھی ویسے بھی یہ آسانی سے ہو گیا تھا چورا اس کا کھیر بنانے کے تو مختلفی طریقے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کھیر تو کھیر ہے جسے بھی بنایں بہت ہی لذیذ اور بہت اچھی بنتی ہے اور یعنی کہ جیسے کہ آج کے دن کے لیے اگر ہم لوگ بنانے ہیں کسی بھی مقصود دن کے لیے ہم کچھ بھی بناتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے ویسے ہی بہت اچھا بن جاتا ہے تو بس میں نے اس کے اندر یہ چورا بنا دیا تھا اور میں نے ایک باول میں ڈال دیا تھا اس کے اوپر میں نے دوبارہ سے دودھ اٹ کر دیا میں نے سوچا اس کے جو ہے وہ گھٹلی وغیرہ بن جائے گی اندر ڈالیں گے اس طرح سے ہم لوگ ڈالیں گے تو ہمارا یہ چورا ہے اس کی گھٹلیاں ہی بنے گی اور وہ اچھے سے مکس ہو جائے گا دودھ کے اندر ہمارے کھیر کے اندر تو بس اس طرح سے ہم لوگ ان کو مکس کر کے اس چورے کو ہم اس دودھ کے اندر اٹ کریں گے تو یہ ماشاءاللہ سے خود ہی مکس ہو جائے گا اور اس سے ذائقہ بھی بہت اچھا آتا ہے ماشاءاللہ سے تو بس اس کے بعد میں کھیر کے اندر اس کو اٹ کر دوں گی اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ملک پاورڈر بھی لیا ہوا تھا آپ لوگ کوئی سا بھی لے لیں میں نے جو ہے وہ ایوری ڈی لیا تھا اور وہ بھی ہم لوگ سیم اسی طرح سے کر کے اس کے اندر اٹ کریں گے وہ میں آپ لوگوں کو آگے چل کے دکھاتی ہوں تو بس سیم اسی طرح سے ہم ملک پاورڈر کو بھی اٹ کر دیں گے اور میں نے دو ساشی لیے تھے ان کو میں نے جو ہے ایک باول میں ڈال دیا تھا اسی باول میں اس کے بعد میں نے اس کے اندر بی اوپر سے دودھ اٹ کر دیا تھا تاکہ یہ بھی جو ہے اچھے سے میلٹ ہو جائے اور اس کے اندر بھی جو ہے کوئی گھٹلی وغیرہ نہ بنے تو بس اس کے بعد جو ہے میں نے یہ بھی کھیر کے اندر ہی اٹ کرنا ہے یہ سب اٹ کر کے پھر ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس طرح سے کر کے سیم آپ لوگ جو ہے ہم نے پاورڈر لیا تھا ملک پاورڈر وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیجئے گا اس سے بھی جو ہے نا کھیر کا ذائقہ بہت اچھا ہے گا ماشاءاللہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر سال اسی دن میں کھیر بناوں اور الحمدللہ سے بس اللہ پاکہ مد دے اور میری نہیں بلکہ سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آج ہم لوگ کوئی میٹھا بنائیں ماشاءاللہ سے پڑوں سے بھی بہت کچھ آ رہا تھا الحمدللہ سے تو بہت ساری رونک لگی ہوئی تھی ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا تھا ہم سب کو ہمارے بچوں کو بہت اچھا اللہ پاکہ ہم سب کو ایسے دن جو ہے وہ دیکھنا نصیب کرے تو بس جی یہ سب کچھ رالنے کے بعد جو ہے نا ہم چینی بھی ایڈ کر دیں گے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ہم لوگ چینی آپ لوگ اپنے جو ہے وہ حساب کے مطابق ہی ایڈ کیجئے گا میں نے بھی ایڈ کر دی تھی اور اس کے بعد ہم جو ہے نے اس کو اچھے سے اچھا پکائیں گے تقریباً آدھا گھنٹے سے اوپر پونہ گھنٹے تک ہی ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتائے کہ میں نے دودھ کے ساتھ ساتھ پانی بھی ایڈ کر دیا تھا کچھ تاکہ یہ دودھ بھی اچھے سے پک جائیں اور چاول بھی ہمارے گل جائیں اکثر لوگ جو ہے وہ چاول کا پہلے چورا بنا دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کھیر بناتے ہیں لیکن اس طرح سے اگر آپ لوگ بنائیں گے تھوڑی محنت لگتی ہے لیکن یہ والی کھیر بہت لذیذ اور بہت اچھی بنتی ہے ماشاءاللہ سے ساتھ میں جو ہے میں کھوپرا کاٹ رہی تھی میری بیٹی نے کاٹا تھا لیکن اسے بہت موٹا کاٹ دیا تھا تو میں نے سوچا کھیر میں اتنا موٹا زیادہ سوٹ نہیں کرے گا تو لائیں میں اس کو اور باریک کر دیتی ہوں تو میں وہ بنا رہی تھی اس کے بعد ساتھ ساتھ کھیر بھی پک رہی تھی کھیر کو میں نے پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا میں نے سوچا چلیں ساتھ ساتھ میں نماز بھی پڑھ لیتی ہوں تب تک میری بیٹی اس کو دیکھ لگی اور تقریبا جو ہے میں نے کھیر کو آدھا گھنٹے سے بھی اوپر پکایا تھا اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بہت ہی گاڑی بن گئی تھی بہت تھک بن گئی تھی دودھ کو ہم جتنا پکائیں گے تو ہمارا کھیر اتنا ہی اچھا بنے گا ماشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کا چمچ بھی چلاتے رہیے تاکہ چاول ہمارے نیچے سے لگے تو ساتھ ساتھ میں بھی اسی کے اندر چمچ بھی لگاتی بھی جاری تھی اور اس کے بعد ہمارا کھیر لگ بگ تیار ہونے والا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی تھک بن چکا ہے لیکن چاول تھوڑے بہت ابھی رہتے تھے تو میں نے سوچا پہلے میں ان کو جو ہے اچھے سے مکس کرلوں تو تاکہ ہماری کھیر اور بھی اچھی بنے تو ماشاءاللہ میرے چاول کافی مکس ہو چکے تھے بہت اچھے ہو گئے تھے میں نے ان کو بہت اچھے طریقے سے اس کو ملٹ کیا تو یہ ماشاءاللہ پہلے نہیں ہو رہے تھے لیکن اب ہو چکے ہیں اور اب جو اس کا اسٹریج ہے یہ بہت اچھی بنی ہے اگر آپ لوگ کھائیں تو اس طرح کی کھیر بنتی ہے اور ماشاءاللہ تھک بنی ہے بہت اچھی لگ رہی تھی لیکن مجھے جو ہے اتنی تھک نہیں چاہیے تھی کیونکہ مجھے بانٹنی بھی تھی سب میں اور مجھے جو ہے اپنے جو ہے رشتہ داروں کے یہاں بھی تھوڑی سی دینی تھی اور یہاں پہ بھی دینی تھی تو میں نے جو ہے اس کے اندر دوبارہ سے تھوڑا سا دودھ اٹھ کر دیا تھا کیونکہ یہ کافی تھک ہو چکی تھی تو مجھے اتنی تھک نہیں رکھنی تھی لیکن اگر آپ لوگ تھک کھانا چاہتے ہیں تو وہ بہت اچھی بنی تھی ماشاءاللہ سے بہت گاڑی بنی تھی لیکن ہم نے تو ظاہر اسی باتیں بانٹ نہیں تھی تو سب کو آنی چاہیے یہ نہیں کہ ایک کو دیں ایک کو نہ دیں یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر دوبارہ سے تھوڑا سا دودھ اٹھ کر دیا تھا اور میں نے جو ہے اس میں ایسنس اٹھ کر دیا تھا اور میں نے بہت ہی کم اٹھ کیا تھا کیونکہ بچوں کو اس کی خوشبو اتنی زیادہ پسند نہیں ہے اور میرے پاس خویا تو تھا نہیں تو میں نے برفی مگوائی تھی بیکری سے تو میں اس کو اچھے سے مکس کر کے وہی اس کے اندر میں ایڈ کرنے جاری تھی تاکہ اس سے بھی ہمارا بہت اچھا ذائقہ ہوتا ہے کیونکہ خویا تو ہمیں ملتا نہیں ہے اتنا زیادہ یہاں سے تو مجھے اکثر یہی ٹھیک لگتی ہے تو میں برفی مگوا کے اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں تو اس سے بھی اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے تو بس چینی جو ہے میں نے بیچ میں چک لی تھی مجھے اور بھی جو ہے ایڈ کرنی تھی وہ بھی میں نے کر دی تھی اور یہ جو ہے ہمارا بس لگ بگ پکنی والی یہ کھیر بلکہ پک چکی ہے ایک دو اوبال میں نے اس کو اور آنے دینا ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر اور دودھ ڈالا تھا تو میں نے سوچا یہ دودھ بھی پک جائے تو اس کے بعد جو ہے ہم تھوڑی دیر تھنڈا کریں گے اس کے بعد اس کے بعد جو ہے ہم نے بانٹنی بھی تھی تھوڑی سی اپنے پڑوس میں بھی بانٹنی تھی اور اپنے کچھ رشتے داریں ان کو بھی دینی تھی تو بس لگ بگ میری کھیر جو ہے وہ ریڈی تھی میں نے سوچا بس اس کو میں تھوڑی دیر پنکھے پر رکھ دیتی ہوں تب تک میں جو ہے کچن سمیٹ لوں گی تو ساتھ ساتھ میں نے کچن بھی سمیٹ لیا اور اس کو میں نے تھوڑی سی ہوا دے دی اس کے بعد جی میں نے ان کو جو ہے سرف کرنا شروع کر دیا تھا یہ دیکھیں اس کا فائنل لک ہے اور یہ بہت اچھی بنی تھی بہت ٹیسٹی بنی تھی کھیر کو ہم جتنا پکائیں گے جتنا ہم اس کو زیادہ پکائیں گے اتنا ہمارے کھیر جو ہے وہ اچھا ذائقہ دیتا ہے اتنا یہ جو ہے لذیذ لگتا ہے ماشاءاللہ سے تو بس جی میں نے پہلے اس کو اچھے سے مکس کر دیا اس کے بعد میں نے سوچ چلیں اب میں جو ہے باول میں ڈالتی ہوں میں برطن وغیرہ لے آئی تھی ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے دورت پاک بھی پڑھ رہے تھے اور کھیر کو بھی میں نے جو ہے سرف کرنا شروع کر دیا میں نے سوچ چلیں اب جو ہے یہ اس کا فائنل لک آگیا اور اب جو ہے ہم نے سرف کرنی ہے تو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہماری کھیر اور آج کا دن ہمارے ساتھ جو ہے کومنٹس باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ہماری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا اور ہمیں سبسکرائب کیجئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ویسے تو ہمارے لئے یہ پورا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہے لیکن آج کا دن ہمارے لئے بہت خاص ہوتا ہے ویسے تو ہم لوگ پورے مہینے کے اندر بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں بہت ساری خوشی ملتی ہے ہمیں دیکھ کے ہمارے بچوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں اس طرح کا کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے ہمیں دیکھیں ہم سے سیکھیں اور اس طرح سے بہت کچھ اپنا پنسہ لگتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کسی کے یہاں بانٹیں اور یہ خوشی کا دن ہے اور آج کا خوشی کا دن ہم سب کے ساتھ شیئر کریں سب کے ساتھ بانٹیں تو یہ بہت خوشی ہوتی ہے اس طرح سے ہمارے بچے بھی بہت خوش ہوں گے اور انشاءاللہ وہ آگے بھی اسی طرح سے کرتے رہیں گے تو یہ میری آج کی ویڈیو دیجی دعاوں میں یاد رکھیں آپ مجھے اجازت دیجی اللہ حافظ